شک نہیں آپ کو بڑا فکر ہوتا ہے کہ آج آپ انڈین ہیں اگر آپ یکرین میں ہیں تو گورنمنٹ آپ کو نکال دے گی تو میں اس سے تو بہت خوش ہوں کہ جس پرکار سے گورنمنٹ ہے پرو ایکشن لیا ہے جس طرح سے بھارت کا تیرنگا لہرہ کر بھارت کا تیرنگا اگر دیکھتا ہے تو یکرین فورسز بھی کچھ نہیں کہتی ریشن فورسز بھی کچھ نہیں کہتی سیدھا بس جو ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے یہ دیکھ کر تو آپ کو بھی گرم ہوتا ہوگا you must be feeling proud of it دیکھئے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج سبھی ویشے شکدے سے بہت پڑے بڑے ویشے شکدے ہیں بہت جانکار ہیں کیا مجھے بتائیے کہ سرکار کو اس بات کا آبھاس نہیں تھا میں نے جو آپ سے سوال پوچھا آپ تو آپ تو ویشے شکدےوں سے بار بار سوال پوچھ رہا ہے آپ اپنا سوال پوچھے سوال پوچھ رہا آپ کا ادھکار ہے لیکن جو میں نے سوال پوچھ رہا اس کا جواب دیرہ بھی تو آپ کا ادھکار ہے جب بھارتیے بس نکلتی ہے تیرنگا نکل بےہر نہ اس کو رشین فورسز کچھ کہتی ہے نہ یوکیرین فورسز کچھ کہتی ہے گرب آپ کو بھی ہوتا ہے بطور بھارتیے ابے دوبے چھوڑ دے بول جائیں آپ کو سچائی جاننا چاہیے گرب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا گرب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا گرب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا جھوٹ آپ اگر دکھائیں گے صرف ستہ کے پرچار کے لیے تو دیکھ شما نہیں کرے گا دیکھ دیش کی بات ہو رہی ہے ستہ کے ستہ کا پرچار کر رہے ہیں جب بھارت کیا ہے جب بھارت کا تیرنگا لے کر وہاں سے پرین بس نکلتی ہے نہ رشین فورسز کچھ کہتی ہے نہ یوکریریان فورسز کچھ کہتی ہے آپ کو گرب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا آپ کہہ رہے آپ اس کا جواب ہی نہیں کرنا چاہتے آپ کو دکھ ہو رہا ہے اس بات پر ایسا لگ رہا ہے آپ اتنے دکھی کیوں ہے آپ آپ اپریشن گلدہ سے دکھی کیوں ہے آپ آپ اپریشن گلدہ سے اتنے پریشان کیوں ہے کیا اس کے پہلے ان کی پتین صاحب سے بات نہیں ہوئی اگر نہیں ہوئی تو یہ سب سے بڑی اصفلتہ سرکار کیے یہ اکشم یا پرات سرکار کا ہے ایک اکشم یا پرات سرکار کا ہے ٹھیک ہے ابے دوبے ابے دوبے کی بات کا جواب دیکھو میں یہ کہوں گا میں پولٹیکس میں نہیں بڑھنا چاہتا میں ایک پراؤڈ ویٹرن ہوں میں جو چیز مجھ کو دکھ رہی ہے میں اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے آج ہمیں بھارتی ہونے کا پراؤڈ فیلنگ ہے جس پرکار سے بھارتی ہے ایک جھنڈے کی اتنا مان اور سمان ہے ہمیں لگتا ہے ایک بڑا اچھا لگ رہا ہے اور وہ سب ہی کو لگنا چاہیے کیونکہ ہم سب اینڈ میں بھارتی ہیں اور ہمیں جب ہمارے دیش کی ایک پرکار سے عجت ہوتی ہے تو وہ سب کو اورٹیکس ہم کی اندر ہو سکتی ہے اورٹیکس وہاں نہیں ہو سکتی ابے دوبے آپ کو یوتنے پردیش کے چناب پر راجنیتی کرنی ہے تو وہاں کریے نا اس میں آپ راجنیتی کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھو ترنگا لے رہا کر جب بس وہاں سے نکلتی ہے یکریریان فورسز کچھ کہتی ہے رشن فورسز کچھ کہتی ہے آپ کو گرب ہوتا ہے کی نہیں ہوتا اس کا جواب نہیں ہے آپ کے پاس پورے ہندوستان میں سوشل میڈیا پر جو ویڈیو ہیں انہیں دیکھ لیجیے میز دیوگن صاحب ایک بار اور میرے انورود ہیں ہمارے سینہ کے سب دیکھے ہیں میں نے پور بھارت ہی سے کی ایک بار وہ بھی دیکھے دل پسید جائے گا ترنگا تو ہاتھ میں ہے لیکن بربرتہ سے مارا جا رہا ہے انہیں کیوں 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 کی عدود رشنی موڈی سرکار 15 فروری کو پہلی 80 سکنڈ میں ریپلائے ٹھیک ہے ایم آپ نے اپنی بات کو رکھ لیا سدان شتی 30 سکنڈ میں ریپلائے لیکس سدان شتی رویڈی ریپلائے دین بھی شمبر دیال جانتے آپ بھارت کے سیویل ایوییشن مینسٹر جن کو فلائٹس کا ارنجمنٹ کرنا تھا کتنی فلائٹ ارنجز کرتے ہیں 22 26 26 22 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 23 23 22 22 22 24 22 23 24 25 25 25 25 26 27 26 27 27 سیویل ایوییشن مینسٹر بھارت کا ڈیسائیڈ کرے گا کہ کدر ہی فلائٹیں آئیں گے سیویل ایوییشن مینسٹر جوتی نا دیتے سندھیا جو کانگریس چھوڑ کے آیا ہے دیکھیں صاحب بھارت کا ویدیش منترا لیتا ہے کرے گا پھر وہاں کی فوج سے وہاں کی سرکار سے بات کرنے کے بات پہ ہوگا پردھان منتری جی کی پرو ایکٹیوٹی دیکھئے پردھان منتری موڈی گی ویچو کے پہلے راشتہ جنہوں نے پوتین سے بات کیا کسی اور نے ابھی تک بات نہیں کیا تھا یہ ہمارا ایکٹیوٹی اور کنسرڈ ہے ہمارا ان کے ساتھ اور بیس ہزار لوگ کو لانے کے لیے آپ سمجھتے ہیں اگر ایک بار میں صرف دو سو لوگ لائے جائے تو سو فلائٹیں چاہیے جہاں جود چلنا ہے ساری فلائٹیں بند سارے ائرپورٹس بند وہاں سے سو فلائٹیں آپ کہاں سے لے کے آ جائیں گے بغیر وہاں کے ویدیش منترالے اور سینہ کی سہمت کے باؤزود اور آج جو اسٹیتی ہے جس پرکار سے سبھی دیش ہم کو سیوگ کر رہے ہیں اور ہمارے لوگ جمیری راستے سے بغل کے دیشوں میں آ رہے ہیں وہ آپ کو بہت پیزوردی ہے اس مشہ پہ ہم کو راجلیت نہیں کرنے چاہیے افسوس کی بات ہے دور غرشی کی بات تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پوتین سے بات اگر پہلے کرتے موڈی جو پوتین بتا دیتے کہ میں حملہ کرنے جا رہا ہوں ایسی بچکالی باتیں نہیں کرنے چاہیے جہاں تک دیش کی آنطوری سرکشا کی باتیں ایک یوں دھاروں دے دینا چاہتا ہوں اٹھان نوے میں جب ہم نے پرمانج اسپورٹ کیا تھا نا دوبے جی امریکہ کو بھی تمہیں پتا چلا تھا جب تین ملی اٹل جی نے اناؤنس کیا تھا اور جب چہتر میں آج میں کیا تھا بھارت سرکار کے اناؤنس ہونے پہلے روس اور امریکہ دونوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ بھارت نے کیا ہے تو آپ کے زمانے میں آپ کو لگتا ہوگا اپنی سرکار کے دنوں سے کہ اندر کی بات سب مہار پہلے ہی پتا لگ جاتی ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ کس سرکاروں سے کس دن سے دیت کرنا ہے میں بیسیمبر دعال کے بعد آتا ہوں دیکھیں پولیٹکس کا اپنا اینگل ہے حالانکہ پولیٹکس میں تو سیویلیویشن مینیسٹر کی ساری دیمیداری تیہ کر دی جاری ہے لیکن یہ بروڈر ایشو ہوتا ہے جس کو پولیسی ایشو ہوتا ہے دیش کا پردھان منتی کارا لے رکشہ منترہ لے اس کی علاوہ ویدیش منتی کارا لے تیہ کرتا ہے لیکن اس سمیے میں ایک بار پھر میپ کو لے کے آتا ہوں کیونکہ جہاں اب کھڑے ہیں میں ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں کیونکہ آپ لوگ میں یہاں ہوں ڈسکس کر رہے ہیں دیکھئے ہر چیز کو پولیٹکل بنانے سے اس دیش میں بہت بڑی بیوروکریسی ہے بہت بڑی فورن سروس ہے وہ نہیں سیکھے گی اور بار بار ہم لاست منٹ پہ جب سے پولیٹکل لیڈرشپ اس سین پر آئی ہے واہ واہ بہت اچھا کام کریں لیکن بیوروکریسی اور جو دیکھئے ہمارے پاس ایک دن تھا ایک دن بلکل کلیر تھا ایک ہوائی جہاز گیا بیس ہوائی جہاز جا سکتے تھے اس دن پچیس ہوائی جہاز جا سکتے تھے سٹوڈنٹ کو اس دن مو بلائی ایک دن تھا ایک ہوائی جہاز گیا پہلے دن جب کچھ نہیں تھا جب پٹن نے صبح بول دیا کہ ہم اب ماف نہیں کریں گے اور ہمارے پاس ایک دن تھا تو جو بیوروکریسی اور ڈپلومیٹ جو بیٹھے ہوئے جو اتنی بڑی بڑی تنخائے میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہ رہا یا پولٹیکل لیڈرشپ تو جب آتی ہے نا جب کرائیسز دیکھنے پڑی ان کا کام ہے میں ایمبیسی میں بھی رہا ہوں میں نے 98 کا وہاں فائنینشل پرائیس دیکھا انجین لوگوں کو بھاگتے دیکھا ہے وہاں سے ایسے ٹائم پہ پرو ایکٹیو لی بیوروکریسی اور اوپشنز دینی ہوئے ہیں میں بس سمیں فیلال اتنے ہی ہے میں چارا ساں میپ دیکھیں لیکن آگے ہم آپ کو اس کی اور بریکنگ سٹوری بتائیں گے فلا لیتا ہی نمسکار لیکن بڑی خبریں لگتار جا رہی ہیں